بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اپنے جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوف جانتا ہے دیکھ دیا کو سنتے کانوں کو جگنوں کی طرح سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیادت خیادت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان کافی اچھرا گزرا ہوگا آٹی سوار روزہ ہے اور رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا مہینہ اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے اس کو صحیح بخوبی انجام دیا گا اپنا زیادہ وقت اپنے عبادت میں گزارا ہوگا اور جنوں سے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال بھی روزہ کے کی طفیقہ دے اور جن سے روزہ نہیں رکھے گے اور جن سے رہ گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سعادت نصیب کر رہے تو اگلے سال اس کو رکھیں یہ تیس رمضان المبارک ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ آج کا احتمام اچھے طریقے سے کیا جائے اور جو میرے فیملی میمبرز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے افطار کریں آج آج ہمارے کار کچھ ننے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور دیکھیں آج افطاری میں کیا ہے آج افطاری میں بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی لسی دہی کی لسی ہے اور یہ دیکھیں جی اور ہے جی یہ دیکھیں آپ یہ علوی علو فالے کا شربت ہے اور یہ خاص کا گرمیوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ میں جی یہ چمچ ہیں اور یہ جی ٹکیاں ہیں اور ساتھ میں وہ چٹنی ہے اور یہاں جی ہے جی یہ دہی بڑے ہیں اور جی یہ ہے آج ہنگ یہ دیکھیں جی یہ روٹیاں ہیں اور وہ روح اخضاء بنا ہوا ہے یہ جی میری افطار کی روٹین ہے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور یہ جو رحمتوں کا برگتوں کا مہینہ چلے گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں بائیچارے محبت حسین سلوک کے ساتھ رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور یہ جو جتنے ہم مسلمان بھائیوں میں آپس میں تفرکے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کے مل بانڈ کے بائیچارے کے ساتھ رہنا چاہیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش رہیں گے ہوں گے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور میں یہ دعا ہے کہ خوش رہیں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا رحم فرما کیونکہ تیرہ اور ہمارے نبی کے زمانہ نبی کے زمانہ برے دور کا زمانہ تھا تو ہمارے لئے نرمی پیدا فرما یا اللہ ہمارے اوپر اپنا کرم فرما ہم کو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے نطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرما اور ہمیں اللہ اے اللہ ہم نے قرآن پاک سمجھنے کی سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما یا اللہ پاک امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ آج کا بلا پسند آیا ہوگا جہاں رہیں کوش رہیں اور ہاں اگر آپ تو میرا چینل پسند آرہا ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیں تو